ڈاک صاحب اسلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ ڈاک صاحب آج سوال تو بڑا چھوٹا ہے لیکن وہ بڑا معنی خیر سوال ہے جواب میں آپ سے آج چاہتا ہوں اس پہ الیکشن کو رہتے ہیں باقی دو دن آپ نے بہت ساری خبریں دیکھی ہیں بہت ساری خبریں آپ نے سنی ہیں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آج کہ پرائم منسٹر تو جو بھی بن جائے گا اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو بھی بنے گا ایون کی عمران خان بھی بن جاتا ہے جس کے کہ چانسز تو پلکل نہیں ہے لیکن میں ایک ازمشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عمران خان بن جاتا ہے نواز شریف بن جاتا ہے بلاول بن جاتا ہے یہ ذرداری خود کہیں پہ آجاتا ہے کہیں پہ اٹک جاتا ہے کوئی بھی آجاتا ہے الیکشن اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں جس طریقے سے کہ الیکشن ہونے کا حق ہوتا ہے جس کو کہ چوری کا الیکشن بیسیکری کہا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک پارٹی کو تو پلکل دیوار میں چندیا گیا ہے اب میں آپ سے صرف جاننا چاہتا ہوں کہ جو بھی بن جاتا ہے اس سیناریو میں پاکستان کو اس کا سب سے پہلے تو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا فائدہ پہلے بتا دیجئے کہ اس کو پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں پاکستان کو تو فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ ہو جائے گا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر فرض کریں آپ اپنے امتحان میں نقل کریں مطلب سارا سال آپ کوئی کام نہیں کریں اور نقل کر کے پاس ہو جائیں اس کے اگلے سال بھی آپ ایسے کریں تو آپ آگے زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے میرا نہیں خیال کہ آپ کامیاب ہوگی کیونکہ آپ تو مطلب ہے دیکھیں نا شورٹ کٹ تو کوئی زندگی میں ہے ہی نہیں نا یہ جو لوگ ہیں یہ شورٹ کٹ سے آ رہے ہیں نا ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے ایک پارٹی کو ایک illegal طریقے سے ہٹایا ہے تو یہ ان کی کوئی credibility نہیں ہے نا لوگ ان کو تسلیم ہی نہیں کریں گے already آنے سے پہلے ہی ہار گئے نا یہ چوری کا تو طریقہ نہیں سمجھاتا ہے مجھے یہ تو I don't think that's going to work out آپ کسی قسم کی دکس آپ کو stability دیکھ رہے ہیں دیکھیں نا پاکستان کے 60% لوگ ہیں وہ 30 سال سے کم عمر گئے اور کتنے ہی لوگ ان میں jobless ہیں وہ بچارے اور jobless ہو جائیں گے بیٹھے رہیں گے جو پرائم منسٹر بنے گا اس سناریو کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اپنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو دعو بے لگا کے آ رہے ہیں نہیں یہ تو بیہرد لوگ ہیں نا پاکستان ایک بھیکاری بن کے ملک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں یہ نا پاکستان کے آس پاس کے ممالک پاکستان سے کتنے آگے نکل گئے ہیں ایون ایران جو ہے وہ حال ہے کہ اس نے isolate کیا ولی کے وہ پھر بھی ایک غیرد بن قوم ہے کسی بھی ملک میں election ہوتے ہیں دنیا میں کسی بھی ملک میں election ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک شور ہوتا ہے ایک چرچہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں election ہو رہے ہیں اب اس میں دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ یہ party ہے اب پاکستان میں election ہو رہا ہے دنیا میں کیا شور مچا ہوا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں نیو یوک ٹائمز کا آرٹیکل ہے آج گارڈین کا آرٹیکل آیا ہے اور بڑے زور شور سے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ چوری کا الیکشن ہے غلط مقدمے بنائے ہیں اس نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے لوگ بند ہو گئے ہیں الیکشن جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے دنیا جو ہے وہ اس پہ کیا وہ کرے گی اپنا کیا ریاکشن دے گی مبارک دے گی اچھا جی آپ پرائم میسٹر بن گئے ہیں آپ کے مبارک ہو میرے خیال سے ترقی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ایوریج سے اب اب ایوریج ہونا نا بہت مشکل کام ہے ایوریج تو آپ سو رہے ہیں اور ازانہ ایوریج رہتے ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن پھر آپ کو جب جا کے کام کرنا پڑتے ہیں تو اب اب ایوریج رہتے ہیں پاکستان تو اتنا پیچھے ہے نا پاکستان کو تو ابھی یعنی جنریشنز میں بار بار کہتا ہوں تباہ ہو گئی ہے پاکستان میں عمران خان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے اتنا جو ہے وہ ووٹ بینک ہے اور آپ کے جو ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں تو وہ کہاں ہیں تو عمران خان نے ایک بڑا برجستہ سا جواب دیا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ میرے ووٹر ابھی بچے ہیں آپ کو معلوم ہے چائنا میں کیا ہو رہا ہے شاید یہ بھی ہمیں اپنے لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے چائنا نے ایک زمانے میں ون چائل پولیسی کی تھی اس وقت چائنا میں جیسے پاکستان میں تو ساٹھ فیسٹ لوگ تیس سال سے کم عمر ہیں چائنا میں اس کا اپوزٹ ہے یہ بڑے جو ہے نا وہ شاید ساٹھ فیسٹ ستر فیسٹ بڑے ہیں تو ینگ لوگ ہیں ہی نہیں تو اب چائنا اتنی بڑی کرائیسس میں لوگ کہہ رہے ہیں بیس پچی سال میں چائنا میں بہت بڑی کرائیسس آئے گی اور اب چائنا زبردستی کہہ رہا ہے عورتوں کو فونز جاتے ہیں کہ آپ بچے پیدا کریں ہوں پاکستان تو اس میں خود کا فیل ہے سر نہیں یہ تو ہماری یہی تو سب سے بڑی سٹرنٹ ہے بھائی ینگ لوگ تو ہماری سٹرنٹ ہے کہ ساٹھ ستر فیصد ینگ لوگ ہیں ہمارے آپ کی چھٹی حص کیا کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم کون بنے گا چاہے وہ ہوگا تو ایک مطلب ڈمی سا لیکن کون ہوگا مجھے تو نواز شریف ہی لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کو یقیناً کسی ڈیل کے مطلب اس میں لیا گیا ہے پاکستان ایپسلوٹلی ایٹس اڈیل اور وہ جو کہتے ہیں مران کھان کہتے تھے کہ لندن پلان ہے یہ پورا لندن پلان بنائے اور وہ پورا ایکزیکیوٹ ہوا ہے بھائی ہے آپ کا ڈاک صاحب بہت بہت شکریہ تینکی بہت مش